اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایسا ہمارا لیکچر ہے بی جے انگلیش 4th year جو مارڈن ایسیس کی سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس میں جو مارڈن ایسیس نمبر 3 ہے جس کا نام ہے جی ویسلنگ آف برڈز اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں اور ویسلنگ آف برڈ جو ہے وہ لکھے ہے دی ایچ لارنس دی ایچ لارنس نے اس کو لکھا ہے آج ہم اس کو کریٹیکلی ایویویٹ بھی کریں گے اور اس کا ہم جو ہے وہ میں آپ کو پوائنٹس بھی بتانے کی کوشش کروں گا اور پھر اس کو ایک الگ طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو پساند بھی آئے گیا اور سمجھ بھی آئے گی تو سٹوڈنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی ایچ لارنس کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے وہ ہے جی اس کا لف فار نیچر ٹھیک ہے یعنی ڈی ایچ لارنس جو ہے یہ اس کی وجہ شورت ایک یہ ہے کہ یہ فطرت کے بارے میں لکھتے ہیں اور فطرت کو ایک سمبل بنا کر اس کے سمبل یوز کر کے یہ مختلف چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈی ایچ لارنس کا جو ہے وہ لف فار نیچر جو ہے وہ بہت ہی فیمس ہے اسی ایسے کی اوپر یونیورسٹی کے اندر یہ کوئیسٹن بھی آتا ہے کہ یہ ڈسکس کریں کہ ڈی ایچ لارنس جو ہے لف دا اوبجیکٹس آف نیچر اس کا جو لف فار نیچر ہے اس کو آپ ڈسکس کریں اچھا یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آگی ہوگی کہ ڈی ایچ لارنس کی جو ہے وجہ شورت وہ اس کی فطرت سے محبت ہے اب میں اس کی ایگزامپل آپ کو آپ کی سلیبس میں دینے کی کوشش کروں گا آپ نے اس کی جو پویم ہے وہ سنیک پڑی ہے حالانکہ یہ کوئی اتنا پویٹری نہیں لکھتا ہے لیکن سنیک آپ نے پڑی ہے سنیک کے اندر بھی جو اس نے جو ذکر کیا ہے وہ ایک اوبجیکٹ آف جو نیچر ہے یعنی وہ جو سانپ ہے that is an object of nature تو اب دیکھیں کہ بڑی کومن سی چیز ہے لیکن اس کو ڈی ایچ لارنس جو ہے اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اس نے اس کو بادشاہ کا درجہ دے دیا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ لارڈ کا درجہ دے دیا ہے اور اس کو ایک گیسٹ کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے اور اس کا جو ہے اس کی بیوٹی کو ڈسکرائب کیا ہے تو یہ اس کا love for nature جو ہے اس کا ہمیں اس سے پتا چل جاتا ہے تو اس ایسے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا love for nature جو ہے وہ بڑا prominent ہوگا اب اس ایسے کے اندر اس نے جو ہے وہ مختلف سمبل لگا کر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اب وہ بات کیا ہے کہ مثلا آپ اس کو ایسے کا جو ہے وہ میسج بھی کہہ سکتے ہیں وہ میسج یہ ہے کہ there is no compatibility between life and death زندگی اور موت میں کوئی compatibility نہیں ہے اگرچہ یہ چلتی ساتھ ساتھ ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں کوئی compatibility نہیں ہے جب death ہے تو پھر life نہیں ہے جب life ہے تو پھر death ہے نہیں ہے اور یہ جو cycle یہ جو life cycle ہے یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے انسان جو ہے اس کو کبھی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی جو ہے وہ زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی انسان جو ہے وہ اداس ہوتا ہے اور کبھی انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے یعنی ایک وقت میں وہ دو چیزوں کا نظارہ نہیں کر سکتا ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی غم آتے ہیں کبھی خوشیاں آتی ہیں اب دیکھیں کتنی اس نے باریکی میں جا کر اس کو critically evaluate کیا ہے اور discuss کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ incompatible ہیں یعنی ان کی مطابقت نہیں ہے there is no harmony among them ان کے بیچ میں کوئی harmony نہیں ہے مطابقت نہیں ہے لیکن یہ چلتی جو ہے وہ train کی پٹیٹیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہیں ان میں compatibility نہیں ہے یہ مل نہیں سکتی ہے یہ mix up نہیں ہو سکتی ہے تو اس ایسے کے اندر جو اس نے symbol use کیے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اور اس ایسے کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا لیکن main focus جو ہے وہ آپ نے اس کے message کی اوپر رکھنا ہے message کیا ہے when there is life there is no death when there is death there is no life because these two things are totally incompatible with each other کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں غیر مطابقت ہیں یعنی ان کی مطابقت نہیں بنتی ہے اچھا اب یہ جو ہے اب دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں ایک نئے طریقے سے آپ کو یہ پورے کا پورا ایسے جو ہے وہ سمجھانے کی اب let's suppose کہ ہم یہ ایک جو ہے وہ ایک circle بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو circle ہے اب یہ تھوڑا سیرا بن جائے کیونکہ میں آرٹس تو نہیں ہوں لیکن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً صحیح بن گیا ہے تھوڑا سا oval ہے لیکن صحیح بن گیا ہے اچھا آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں جو ہے وہ نام دیتا ہوں جی life cycle ٹھیک ہے یعنی یہ ایک life cycle ہے یعنی زندگی کس طرح روا دماغ رہتی ہے کبھی زندگی ہے کبھی موت ہے کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کبھی ہندیرہ ہے کبھی روشنی ہے اور کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی جو ہے وہ موسم اچھا ہو جاتا ہے کبھی برا ہو جاتا ہے کبھی جو برڈ ہیں وہ وسل کرنا شروع کر جاتا ہے اور کبھی ان کی وسلنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مصنف کہنا کیا چاہتا ہے جو رائٹر ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے اچھا یہ life cycle بن گیا اب اس نے اس کو کیونکہ یہ جو ہے یہ simbolic ایسے ہے it is a simbolic ایسے یعنی علامتی ہے اور جو اس نے اس میں simbolism use کی ہیں وہ nature سے related ہیں ٹھیک ہے اب آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو part ہے کہنا یہ یہ ہے جی آہ آہ لائف کا اس کو کہہ لیں اور یہ ہے death ٹھیک ہے یعنی یہاں سے یہاں تک cycle of death ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ cycle of life ہے اچھا اب لٹریچر کے اندر جو چیزیں لائف کو سٹوڈنٹ اب پروڈیکٹ کرتی ہیں جو لائف یعنی زندگی کی علامت ہیں لٹریچر کے اندر جو object of nature ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ ہے جی کہ سپرینگ سیزن ٹھیک ہے اس کو آپ سمر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمر سیزن ہے پھر اس میں کیا ہے ویسلنگ آف برڈز ہے ٹھیک ہے یہ نہیں برڈز جو ہے وہ ویسل کر رہے ہیں اچھا اس کو آپ جو ہے وہ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ پلیئر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ایک خوشیوں کا موسم ہوتا ہے اور یہ جو ہے سیزن آف ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے اب یہ لائف ہے لائف لٹریچر کے اندر سپرینگ سیزن ہے سمر ہے پھر یہ دن کی روشنی ٹھیک ہے پھر ویسلنگ آف برڈز پھر پلیئر پھر سیزن آف ایکٹیوٹیز کیونکہ موسمِ گرما میں جو ایکٹیوٹیز آف لائف ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور جب سردی ہوتی ہے تو پھر ایکٹیوٹیز آف جو لائف ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ آٹم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سنو فال ہے یہاں پہ فروسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیڈنس ہے یہاں پہ نو ویسلنگ آف برڈ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کو ہم آگے اور بھی اس کو مثلا کر سکتے ہیں یہاں پہ نائٹ ہے رات ہے اداسی ہے اندھیرہ ہے دارکنس ہے ٹھیک ہے وہاں پہ روشنی ہے وہاں پہ زندگی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہے اب سٹوڈنٹ جب یہ ایسے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگاز کہاں سے ہوتا ہے رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وادی ہے اور وہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور سنو فال جو ہے اس نے ہر چیز کو کور کر لیا ہے اور درختوں کے جو پتے ہیں وہ بالکل برہنا ہو گئے ہیں بالکل وہ درخت جو ہے وہ خالی ہیں ان کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہے اور وہاں پہ جو ایکٹیوٹیز آف لائف ہیں وہ سٹینڈ سٹل ہیں وہ ختم ہو گئی ہے ہر چیز فروزن ہے جمی ہوئی ہے ہر طرف جو ہے وہ ڈارکنس ہے ہر طرف جو ہے وہاں پہ ان ایکٹیوٹی ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اور وہاں پہ جو برڈز ہیں ان کی کوئی وسلنگ نہیں ہے کوئی ان کی خوشیاں نہیں ہیں وہ برڈ جو ہیں وہ وہاں پہ مثلا وہ مرے پڑے ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی جو کارکسز ہیں ان کو ایٹن اوے کیا گیا ہے جیسے کھایا گیا ہے توڑ مڑ کے پھینکا گیا ہے وہاں پہ کوئی آواز نہیں ہے وہاں پہ مکمل جو ہے وہ خاموشی ہے کوئی وسلنگ آف برڈ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو آدھا ایسے ہے جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ٹھیک ہے یعنی جو اس نے ایسے کو سٹارٹ لیا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور اس کو اس نے ڈیتھ یعنی اس ایسے کے حصے میں یعنی ایسے کے پہلے حصے میں ڈیتھ is پرومیننٹ جو موت ہے وہ پرومیننٹ ہے ڈیتھ is پرومیننٹ ٹھیک ہے آپ یوں کہلیں کہ ڈیتھ is رولنگ اوبر ایوری ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ موت کا راج ہے موت ہر طرف رکس کر رہی ہے اور درختوں کے پتے بلکل ختم ہو گئے ہیں ہر چیز جو گھاس ہے وہ بھی نہیں ہے وہ سنو فال کے نیچے دب گئی ہے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہر طرف اداسی ہے اور جو برڈز ہیں ان کی ڈیڈ باڈی وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے صحیح اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فراسٹ ہے یہ جو سنو فال ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ ٹمپریری ہے فور ٹو سکس منت کے بیچ میں یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک تبدیلی آئے گی ایک چینج آئے گا موسم ایک انگڑائی لے گا اور سمندر سے جو گرم ہوائیں ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ٹرانس فارم ہو جائیں گی انٹو لائف میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے آگے جب ایسے بڑھتا ہے تو اس نے یہیں ذکر کیا ہے کہ اچانک جو موسم ہے دیٹ چینج بدلتا ہے اور جو ہوت وینڈ ہیں سمندر سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں پھر کیا ہے وہ جو سنو فال ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے ہر طرف بہار آنا شروع ہو جاتی درخت کے اوپر پتے آنا شروع ہو جاتی ہیں پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ ہر طرف تو پھر سپرنگ سیزن ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف بہار آگئی ہو گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے اور برڈ جو ہیں کہیں کسی درخت پہ جب بہار آتی ہے درخت بالکل اپنے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں ہر طرف خوشی خوشی ہوتی ہیں وہ چلانا شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف وادے کے اندر زندگی لوٹ آتی ہے لائف لوٹ آتی ہے اگرچہ اس نے ایسے اندر یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہر طرف وسلنگ آب برڈز ہو رہی ہیں ہر طرف روشنی ہے ہر طرف خوشیاں ہیں ہر طرف زندگی کا سما ہے پہلے جو برڈز جن کے ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں لیکن زندگی کا عمل ہے وہ نہیں روک سکتے وہ اگرچہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے آباؤ اجرار کی جو پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وسل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں وہ فلٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں فلٹرنگ کا مطلب وہ پھڑ پھڑانا شروع کر دیتے ہیں اور ہر طرف وادی کے اندر اس ایریا کے اندر کوئی سنو فال نہیں ہے کوئی دارکنس نہیں ہے کوئی سیڈنس نہیں ہے ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے زندگی ہے رونگ ہے کیونکہ یہ سیزن آف سمر یہ سپرنگ سیزن سپرنگ سیزن ہے سیزن آف لائف سیزن آف ایکٹیوٹیز سیزن آف پلائیرز یہ خوشیوں کا سیزن ہوتا ہے یہ خوشیوں کا موسم ہوتا ہے اب وہ زندگی کے اس عمل کو انجوائے کر رہے ہیں اگرچہ ان کے سامنے موت کا ایک چھوٹا سا آکس پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی سیزن آف پلائیرز سیزن ہیپی سیزن خوشی منا رہے ہیں یہاں پہ آکے ایسے ختم ہو جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لائف سائیکل رک گیا ہے پھر کہیں سے سردہ ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور پھر سنو فال ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہانا شروع ہو جائے گی پھر برڈز مرنا شروع ہو جائیں گی اور ویسلنگ آو برڈ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد پھر اگر یہ ایسے جاری رہتا تو پھر ایک زندگی اسی موت میں سے ایک زندگی نے جنم لینا تھا ٹھیک ہے نا زندگی سے موت نے جنم لیا اور موت سے زندگی نے جنم لیا تو اس طرح یہ جو life cycle ہے یہ جو life cycle ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریز کر دیتا ہوں تا کہ message جو ہے وہ لکھ سکوں message یہ ہے message of the essay message is ایسے کہ یہ ہے ہے when there is life death flies away ٹھیک ہے and when there is death ہے life flies away ٹھیک ہے جب زندگی ہے تو موت نہیں ہے ٹھیک موت وہاں سے بھاگ جاتی ہے and when there is death life flies زندگی زندگی ختم زندگی اڑ جاتی ہے کیوں کیوں ایسے ہوتا ہے ہے تو پھر روشنی نہیں ہے اور جب دن ہوتا ہے تو پھر ہندیرہ نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ incompatible ہے یہ لائف سائیکل ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی کہفیت جو ہے وہ ایٹ ایٹ ٹائم دونوں چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی دونوں چیزوں کو فیل نہیں کر سکتا انسان ابھی زندہ ہے تو زندہ ہے اور جب وہ مرے گا تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ لائف سائیکل جو ہے وہ چلتا رہے گا اور یہ کیوں چلتا رہے گا کہ یہ نظام زندگی ہے یہ عزل سے ہے اور ابت تک رہے گا ٹھیک ہے تو اس سارے ایسے کے اندر اس نے یہ جو ہے وہ سمبل یوز کیے ہیں اس کے نیچر کے فطرت کے جو سمبل ہیں جیسے سمر ہے جیسے سپرنگ سیزن ہے جیسے آٹم ہے سنو فال ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیلی سیمبولک ایسے یہ جو دی ایچ لارنس کے ایسے ہے یہ ہائیلی سیمبولک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی ایچ لارنس لیو فار نیچر یعنی ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دی ایچ لارنس فطرت سے کتنی محبت کرتا ہے اور فیکٹ کیا بیان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ لیکن موت نہیں ہے تو پھر کوئی موت نہیں ہے جب زندگی ہے تو پھر موت نہیں ہے اور جب موت ہے تو پھر زندگی نہیں ہے یہ پورے ایسے کے اندر اس نے اسی چیز کی اوپر فوکس کیا ہے اور سمجھایا کیسے ہے سمبل لگا کر اور سمبل کون سے لگائے ہیں وہ جو نیچر کے سمبل ہیں وہ لگائے ہیں تو امید ہے کہ یہ آج کا لیکچر ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ